ہلو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں فیکچر فیکٹری ناظرین آپ نے اکثر دنیا کے ساتھ اجائباد کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا آئیے آج ہم آپ کو ان ساتھ نئے اجائباد کے عالم کے بارے میں بتاتے ہیں چونکہ زمانہ قدیم کے ساتھ اجائباد میں سے ارام مصر کے سوا باقی چھے اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے اس لیے ضرورت اس عمر کی تھی کہ دنیا کے ساتھ نئے اجائباد چنے جائیں لہٰذا گھروڑوں لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے 21 چندہ مقامات میں سے ساتھ نئے اجائباد عالم کو منتخب کیا گیا آئیے ناظرین ساتھ اجائباد کے بارے میں آپ کو آج تفصیل سے بتاتے ہیں دیوارے چین کے تاریخی شمالے کے نانوں پر واقع ہے یہ مشک سے مغرب کی طرف چاہتی ہے یہ دیوار ساتھ سو قبل مسیح میں بنائی گئی تھی اس کا مقصد شمال کی جانب سے آنے والے منگولوں کو روپنا اور ان کے حملوں سے بچنا تھا یہ دیوار کئی صدیوں میں تعمیر ہوئی شروع میں تقریباً ہر صوبے نے اپنی اپنی دیوار بنائی چینی شہنشاہ کنچھی ہوم نے 220 قبل مسیح میں ان تمام دیواروں کو جوڑا اور بڑا کیا اس کی بنائی ہوئی دیوار اب بہت تھوڑی بچی ہے دیوار کی مرمت تکام اس کی شروعات سے لے کر 1720 وی تک جاری رہا آج ہم جو دیوار دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر منگ خاندان نے 1420 میں تعمیر کروائی ایک سروے کے مطابق منگ خاندان کی تعمیر شدہ دیوار 8850 کلومیٹر ہے جبکہ قدیم اور اصل دیوار 6269 کلومیٹر ہے 369 کلومیٹر لمبی خندقے بھی اس میں موجود ہیں اور 2332 کلومیٹر لمبی قدرتی دیوار جیسے کہ پہاڑ اور دریا وغیرہ بھی شامل ہیں اردن کا گٹین شہر پیٹرا ہے دور دراز کی وادی میں واقع ہے جو ریت اور پتھر کے پہاڑوں اور چٹانوں کے درمیان واقع ہے جنوبی لبنان میں واقعی جگہ پہاڑوں کو کٹ کر بنائے ہوئے محلات کی وجہ سے دنیا پھر میں مشہور ہے پیٹرا کو روز سٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جن پہاڑوں کو کٹ کر یہ بنایا گیا ہے وہ گلابی رنگت کے ہیں یہ امارات 312 قبل مسیح میں نباتینی لوگوں نے بنائی تھی جو سعودی عرب، لبنان، شام اور موچودہ اسرائیل میں رہتے تھے اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سہاتی مقام ہے یہ جگہ کافی ہنسے تک دنیا کی نگاہوں سے اوجل رہی مگر 1812 میں ایک سویس ماہر اثار قدیمہ جان لڑوکیں سے دریافت کر لیا پیر روم میں واقع یہ مارت سترمی عیسوی میں تعمیر ہونا شروع ہوئی اور اسیمی عیسوی میں مکمل ہوئی یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتروں سے بن ہے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کموں پیش پچاس سے اسی ہزار اپراد پیٹھ سکتے تھے یہ عمارت انسانوں کی دہشتناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشی کے لیے بنائی گئی تھی بہرحال 21 سبی میں بھی یہ ابھی بھی تباہال حالت میں کھڑا ہے یہ عمارت کئی زدلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی کولوزیم عظیم روم کی پہچانتی اب یہ روم کا سب سے بڑا سہادی اور تاریخی مرکز ہے چھے سو دس فٹ لمبا اور پانچ سو پندھنا فٹ چوڑا کولوزیم تقریب میں چھے کڑ پر محیط ہے اس کی باہری دیوار ایک سو ستاون فٹ اونچی ہے چچنٹ زنامی یہ قدیم شہر چھے سو اسوی میں میکسکو کے صوبے یا کتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصمحالت میں موجود ہیں مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تواہ ہو گئی ہیں یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا چچنٹزا نام دراصل مایا زبان کا نام ہے مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگرگو کہتے ہیں یہ شہر مایا تہذیب کا ایکنومک گھر تھا یہاں منڈیاں بازار اور بڑی بڑی مارتے تھیں ہر سال تقریباً پندرہ لاکھ لوگ اسے دیکھنے میکسکو آتے ہیں ماچو پیچو جسے دور کے عام میں انکواز کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے بیرو کے کس کو صوبے میں واقع ہے ستی سموندر سے سات ہزار نو سو سبتر فرن پننجی شہر ملکارچہ پیچو کوئی نے چودہ سو اٹیس سے چودہ سو بہتر کے درمیان بسائے انکواز تہذیب کا گھر تھا مگر بدقسمتی سے ان لوگوں کو یہ شہر تقریباً ایک سبی بات ہی چھوڑنا پڑا جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی پھر تقریباً پانچ سبیاں یہ شہر تاریخ کے عورات میں کم رہا آخر کا انیس سو گیارہ میں اس شہر کو اسپینیل اکرامی شہرت ملی جب امریکی تاریخ دان نے اسے تریاف کیا چونکہ شہر کی اکثر امارہ تباہ ہوئی تھی اس لئے انیس سو چھے تر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا تاکہ آنے والے سہوں کو اس شہر کا وجو سمجھ میں آسکے یہ کام تاہال جاری ہے یہاں کی قدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کھوپڑیاں سامنے آئیں اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں اورٹوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکاز لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کو کھینڈ چٹھ رہی تھی یہ مجسمہ برازیل میں واقع ہے اس مجسمے کی کل انچائی ایک سو پچیس فٹ ہے اس مجسمے کو دیکھنے کے لئے ہر سال بیس لاکھ سیاہ برازیل کا رخ کرتے ہیں برازیل کے قومی اسٹیوڈ پر آئے خلائی تحقیق نے مقامی ٹیوی چینل کو بتایا کہ اس مجسمے پر سال میں پانچ بار سے زیادہ آسمانی بجلی گرتی ہے اس مجسمے کا اقتطاہ بارہ اکتوبر 1931 میں ریومانٹ کی چھوٹی پر کیا گیا اور یہ دنیا کا آر ڈیکو سٹائل مجسموں میں سب سے بڑا مجسمہ ہے یہ مجسمہ برازیل کے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے یاد رہے کہ آر ڈیکو کی تحریک جنگ عظیم اول کے بعد شروع ہوئی اور 1930 سے 1940 تک اس کا اروج کا زمانہ تھا جس کے بعد جنگ عظیم دوم نے اس کا خاتمہ کیا ناظرین شاہ جہان کے دور تر مغلوں کے عظیم سلطنت تقریبا پورے برے سغیر میں پھیل چکی تھی مغل سلطنت کے پزانے مو تک بھرے ہوئے تھے ممتاز محل باشا کی تیسری اور سب سے چہیتی بیوی تھی تاج محل تراصل باشا کی لادلے بیوی کا مزار ہے جو اس نے اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں پر چاہو سے بننایا تھا تاج محل 1632 میں ممتاز کے مرنے کے بعد تعمیر ہونا شروع ہوا اور 1653 میں مکمل ہوا کہتے ہیں کہ تاج محل کی تعمیر میں تقریبا تین کروڑ بیس لاکھ روپے خرش ہو گئے تھے اور سلطنت گنگال ہو گئی تھی اسی وجہ سے شاہ جہان کے بیٹے اور انزید نے باپ کو دخ سے اتار کر خود قبضہ کر لیا اور شاہ جہان کو قید خانے میں ڈال دیا جہاں ایک کھڑکی سے وہ اپنی محفوک بیوی کا مقبرات دیکھ سکتا تھا تاج محل کی تعمیر استاد احمد لاہوری اور ان کے بہترین کاریگروں نے کی سنا ہے کہ محل کی تعمیر کے بعد شاہ جہان نے سب کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیا تھے تاکہ وہ دوبارہ اس جیسی عمارت نہ بنا سکے لیکن ناظرین یہ سنی سنائی بات ہے جس کی تصدیم نہ کی جا سکے تاج محل آج بھی آگرہ انڈیا میں اپنی پوری آبو تاک کے ساتھ کھڑا ہے پوری دنیا سے لوگ محبت کی اس جاگکار علامت کو دیتے ہیں انڈیا کا رفت کرتے ہیں یہ مغلفان تعمیر کی امدہ وصال ہے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور ہمارا چینل فیکچول فیکٹری سبسکرائب کیجئے آپ نے کہتو نوا کے لوگوں کا بھی خیال لکھئے ملتے ہیں ہماری اگلی آنے والی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات ملتے ہیں ہمارا چینل فیکٹری سبسکرائب کیجئے